دوستو اسلام علیکم مایکرو آمن سے نکال کر سکرائب میں پھینک دیتے ہیں اس کو اچھے طریقے سے چیک نہیں کرتے بھی شارٹ کس جگہ سے ہے اور کس وجہ سے ہے دوستو میں آج آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا اس کی شارٹ کو کیسے دور کرتے ہیں اور اس کو کیسے ٹھیک کرتے ہیں اس کی رپیر کرنے کا مکمل طریقہ آپ کو بتاؤں گا مکمل طریقہ جانے کیلئے اس ویڈیو کو انڈ تک دیکھیں دوستو پہلے میں آپ کو چیک کرتا ہوں کہ یہ شارٹ کس کیسے ہے اور اس کی شارٹ کیسے ہم درست کریں گے دیکھو میرے پاس دوستو میرے پاس یہ میرے پاس یہ سیری ٹیسٹنگ بورڈ ہے یہ دیکھیں یہ میں نے ٹرمیلے پاس لگایا ہے یہ بلپ آن بلو ہو گیا ہے اب اس کو بارڈی میں لگاؤں گا تو اس کے بارڈی میں گلو ہو گا اب اس کو چیک کرنا ہے کہ اس کی گن اس کی شارٹ ہو گیا ہے یا اس کا یہ ٹرمیل خراب ہو گیا ہے ہم آپ کو کھول کر بتاؤں گا کون سی چیز خراب ہے اور کیسے سکوٹ ٹھیک کرتے ہیں دوستو اس کو جو پیچھے جو کیپ لگا ہوا ہے اس کو کسی بھی نکولی چیز نوکوال چیز یا پیچ کس بغیرہ سے اس کو ہم پیچھے سے اتاریں گے یہ دیکھیں اس کا کیپ میں نے تات دیا اب دیکھیں یہ یہ اس کا ٹرمیل پلگ لگا ہوا ہے ٹرمیل پلگ اس میں سے یہاں سے کرنٹ گزر کر یہ گن تک آتا ہے اب دیکھیں گے یہ اس کا یہ خراب ہے یہ اس کے آگے سے گن اس کی شارٹ ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو ہم یہاں سے اس کو کار دیتے ہیں یہ میں نے ٹرمیل سے آنے والی دونوں تاروں کو میں نے کار دیا ہے اب اس کو سیریز ٹیسٹنگ بورٹ سے آپ کو چیک کر کے بتاؤں گا اس میں یہ کہاں سے شارٹ ہے اور اس کا اس کو دوست کرنے اس کو کیسے ٹھیک کریں گے یہ دیکھیں یہ گن ہے یہ ٹھیک ہے اور یہ شارٹ نہیں ہے اب اس کا جو ٹرمیل پلگ ہے اس کو چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ شارٹ ہے اس کی ایک سیٹ شارٹ ہے اب اس کا آپ کو طریقہ بتاؤں گا کہ اس کو ہم کیسے اس کی شارٹ ہم ٹھیک کریں گے اور دوبارہ آپ کو کیسے لگائیں گے اور اس کو اس ٹرمیل پلگ ہم نے کیسے باہر نکالیں گے اس کو اس کے لئے آپ کو ڈیل مشین کے ذریعے اس میں ریبٹ پنچ لگی ہوئی ہیں ان کو نکالنے کے لئے ڈیل سے اس کو نکال لیں دوستو 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 میں نے ٹرمیل کے جو پتری تھی اس کو میں نے بلکل گرینڈرگ میں سے ساپ کر دیا ہے اب اس کو اس میں لگانے کا طریقہ بتاؤں گا طریقہ یہ ہے اس کو ایسے لگائیں گے جس میں خلا ہے اس کو خلا پورا کرنے کے لئے یہ جو وائٹ پیپر ہے جو موٹر وینڈنگ کے لئے استعمال ہوتا ہے اس کو اس کو پر ایسے لپیٹ دیں اس کو اتنا لپیر دیں کہ اس میں خلا آتا ہے اس کا خلا ختم ہو جائے دوستو میں نے اس کو پر پیپر لپیر دیا ہے اب اس کو آپ کو لکھا کر دکھاتا ہوں یہ دیکھیں ایسے اس میں یہ اس میں خلا ختم ہو گیا ہے اب اس میں آپ نے یہ پیپر میں اس سے لگا ہے کہ اس ٹرمی 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 ہائی بولٹیج ہو کر اس میں گزر کر گن تک پہنچتے ہیں اگر اگر عام پیپر لگائیں گے یا اس میں ٹیپل پیٹ دیں گے تو اس میں سے یہ کرنٹ باہر گزر سکتا ہے اور دوبارہ پھر شارٹ ہو سکتی ہے اب اس کو کمبل اس کو روکنے کے لیے جس کا ہلنا جننا بند ہو آپ نے اس میں میجک کلیر لگانی ہے میجک ڈپاکسی جا اپاکسی نہیں لگانی اس لیے کہ اس میں کاربن ہوتا ہے اس میں کاربن نہیں ہوتا اس میں سے ہائی بولٹیج نہیں گزرتے دوستو یہ میں نے میجک کلیر کو میں نے تیار کر لیا ہے دونوں ٹوپے ٹیوبز کو مکس کر کے اب اس کو آپ نے ایسے دونوں طرف لگا دینی ہے اور اس کو آپ نے آدھر گھنڈ تاک اس کو رکھ دینا موسیقی دوستو میں نے اس کوئی میجک لگا دی ہے اب اس کو اپنے ادھے گھنٹ تک رکھ دینا تاکہ جس کی میجک سوگ جائے اب اس کی جو میجک ہے وہ خوچکو چکی ہے اور جو میں نے جو کٹر کے مدد سے تاروں کے در سے کار دیا تھا اب اس کو میں سولٹن کار دوں گا اس کے دوستو میں نے اس کو سولڈن کر دی ہے اب اس کا جو بیک بیک کور ہے اس کو میں لگا دیتا ہوں اب اس کو میں سیریز ٹیسٹک لینٹ کے ذریعے آپ کو دوبارہ پھر چک کر کے دکھاتا ہوں دوستو یہ سیریز ٹیسٹک لینٹ کے ذریعے آپ کو میں دوبارہ چک کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ گان وغیرہ سب کچھ اب ٹھیک ہے لیکن اس کی جو باڈی شارٹ تھی وہ اب ختم ہو گیا ہے اب اس کو آپ اپنے مائکرو ویو اومن میں استعمال کر سکتے ہیں دوستو آپ نے میری ویڈیو اینڈ تک دیکھی ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ